بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم آج پوری دنیا میں شگر کی بیماری کا عالم ہی دین منائے جا رہا ہے ڈائیبیٹیز کا عالم ہی دین منائے جا رہا ہے انیس سو اکانوے میں پہلی بار انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن اور ورڈ ہیلڈ اورگنیزیشن نے مل کے سوچا کہ چونکہ دنیا میں شگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے ان میں آگہی کہ مہم چلائی جائے ان کو بتائے جائے کہ شگر کی بیماری انسان کے صحت کے لیے کتنی نقصان دے اور ہمیں وہ کون کون سے حفاظتی اقنامات کرنے چاہیے جن سے ایک تو ہم شگر کی بیماری کو پیدا نہ ہونے دیں اور جن کو شگر کی بیماری پیدا ہو گئی ہے ان میں پیچیدگیاں پیدا نہ ہونے پائیں اور جن لوگوں کو شگر کی بیماری کی وجہ سے پیچیدگیاں ہو گئی ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کے دن ایک صحت مند انداز میں گزار سکتی ہیں دو ہزار چھے میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت ہر سال چودہ نومبر کو ڈائیبیٹیز کا عالم دن منایا جاتا ہے اس کا نشان یہ نیلا دائرہ ہے یہ نیلا دائرہ انڈیکیڈ کرتا ہے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی یک جہتی اور ان مریضوں کی یک جہتی ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ڈائیبیٹیز کا شکار ہو گئے ہیں یا جو شکار ہونے والے ہیں یہ تمام مریض آپس میں ملجل کے رہتے ہیں اور ان کے اس اظہاری یک جہتی کے لیے یہ نیلا دائرہ پوری دنیا میں مشہور ہے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے آپ بھی اس دن کو منانے میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس نیلے دائرے کو آپ ایک سمبل کے طور پہ یا تو کسی پن پر لگا کے اپنے کپڑوں کے ساتھ لگا لیں یا بریسلیٹ جس پہ نیلا دائرہ ہو وہ آپ پہنے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر یہ نیلا دائرہ نظر آنا چاہیے جو آپ کا بھی اظہاری یک جہتی ہوگا شگر کے مریضوں کے لیے اور ان کو آپ حمد دیں کہ شگر کا مرز ناقابل علاج نہیں ہے شگر کے مرز کو ہم مکمل طور پہ قابو میں کر سکتے ہیں شگر کے مرز سے ہم اپنے آپ کو سو فیصد بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں اگر ہم اپنے زندگی کے معاملات میں تبدیلی لائیں اگر ہم دواؤں کی پابندی کریں دوائیں چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہو یا انسولین کی شکل میں لیکن آپ نے پابندی کرنی ہے آپ نے کوئی ایسا ٹوٹ کا کوئی ایسا طریقہ استعمال نہیں کرنا جو انسائنٹیفک ہو جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ شگر کے مرز کو فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا جو نسخہ ڈاکٹرز آپ کو تجویز کرتے ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے یاد رکھئے ڈائیبیٹیز کے دس مریضوں میں سے نو مریض وہ ہوتے ہیں جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا شکار ہوتے ہیں اور اس مرز کا بہت گہرہ تعلق آپ کی خوراک سے اور آپ کے زندگی کے معمولات سے ہے آپ کی خوراک جتنی سادہ ہوگی اتنی آپ کے لئے بہتر ہے اس میں سبزیاں موسم کے پھل بہت ضروری ہیں اس میں خوشک موجات بہت ضروری ہیں اس میں آپ کے لئے اجناس کرول بہت زیادہ ہے لیکن کوشش کریں کہ سوڈا ڈرنکز بازار کی کھانے جنگ فوڈز فرائٹ کھانے ان سے اجتناب کریں جتنا آپ اپنی خوراک کو سادہ رکھیں گے چھوٹا نوالہ رکھیں گے اچھی طرح چبا چبا کے کھائیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو شگر کی بیماری کی پیچیدیوں سے بچا سکیں گے روز مرہ کے معاملات میں کوشش کریں کہ پیدل چلیں ایک ہفتے میں ڈھائی گھنٹے کی سیر ضروری ہے جتنا آپ پیدل چلیں گے اتنا ہی آپ کے جسم میں مصفت تبدیلیاں رونما ہوں گی خون کا بہاو بہتر ہوگا دل کی دھڑکن کم ہوگی بلڈ پیشر نومل سطح پہ آئے گا چکنائیوں کا لیول بہتر ہوگا کوشش کریں کہ پاؤں اور زمین کا رابطہ ہمیشہ بحال رکھیں یہ نہ ہو کہ پاؤں بھول جائیں کہ کبھی ہم چلا بھی کرتے تھے پیدل چلنے کی عادت ڈالیں اور پیدل بھی خالی پیٹ اچھے موسم میں جتنی قوت برداشت ہے اور ہمیشہ ہوا کے بہاو کے سنگ کبھی بھی آپ نے تیز ہوا کے خلاف نہیں جانا کیونکہ یہ دل کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتی ہے دل کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں چونکہ دل کی بیماری موجود ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو چیک نہیں کروایا ہوتا اس لیے ہم نے دیکھا کہ تھنڈے موسم میں جب برفانی ہوایں چلتی ہیں اور وہ اگینس دا ون ہوا کے بہاو کے سنگ چلے ان میں چھاتی میں درد ہو گیا انجائنا ہو گیا اس لیے کوشش کریں کہ سردی کے موسم میں اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھاپیں کپڑے وہ پہنیں جو لیئرز میں ہوں بنیان اس کے بعد آپ کی قمیز پھر آپ کا سویٹر اس کے بعد کوٹ مختلف لیئرز میں جب آپ کپڑے پہنتے ہیں اس سے آپ کی توانائی آپ کی جسم میں رہتی ہے باہر نہیں نکلتی اور جسم کا اندرونی ٹیمپریچر منٹین ہوتا ہے دل کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا آج بھی دنیا میں نصف عرب آبادی شگر کی بیماری کا شکار ہے پاکستان میں تقریباً تین کروڑ تیس لاکھ لوگ ہیں جن میں ڈائیبیٹیز موجود ہے اور ایک کروڑ دس لاکھ وہ افراد ہیں جو پری ڈائیبیٹک ہیں اور تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ نوے لاکھ لوگ ایسے ہیں جو شگر کے مرس کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان میں شگر کی بیماری موجود ہے ڈائیبیٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ام الامراض ہے بہت سے امراض اس سے چنم لیتے ہیں یہ حملہ کرتی ہے خون کی نالیوں پر وہ خون کی نالیاں جو جسم کے مختلف آزہ میں مختلف حصوں میں صاف خون لے کے جاتی ہیں دماغ میں اور دل میں بڑی نالیاں انوال ہوتی ہیں جنہیں ہم میکرو ویسل کہتے ہیں جبکہ آنکھ اور گردہ ان میں چھوٹی نالیاں انوال ہوتی ہیں جنہیں ہم میکرو ویسلز کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماری کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس دن کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے آپ الیٹ ہو جائیں کہ اب آپ کو دل کی بیماری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بڑی نالیاں انوال ہوتی ہیں دل کی جب بڑی نالیاں انوال ہوتی ہیں کورنریز انوال ہوتی ہیں ان میں تنگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے وہ نالیاں سخت ہوتی ہیں کیونکہ ڈائیبیٹیز ایک میٹیبالک پرابلم بھی ہے آپ شگر کے مریض ہیں اے بی سی ایس کو ذہن میں رکھیں اے کا مطلب ہے ہیموگلوبین اے ون سی یہ بتاتی ہے کہ پچھلے دو تین میں رہا بی سے مراد ہے اپنے بلڈ پیشر پر نگاہ رکھیں کیونکہ شگر کے مریضوں میں اگر بلڈ پیشر بھی زیادہ ہو جائے تو شگر کے مرز کی پیچیدگیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں سی سے مراد ہے کولیسٹرول کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار ایک سو ساٹھ سے کم ہونی چاہیے الڈیل کی مقدار ستر سے کم ہونی چاہیے اور ایچریل کی جو ریشو ہے یہ ساڑھے پانچ تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ایسے مراد ہے سموکنگ وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں الکوہل کے استعمال نہ کریں اپنے وزن پر نگاہ رکھیں جتنا وزن آپ کے عمر کے لحاظ سے آپ کی جسامت کے لحاظ سے بہتر ہوگا اتنا ہی آپ میں شگر کے مرز کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی شگر کے مریضوں کو اپنے آساب پر نگاہ رکھنی چاہیے اگر آپ کا کوئی حصہ سن ہوتا ہے اگر آپ کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے زبان میں لڑکڑا ہٹ ہوتی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں اگر آپ کو دیکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے آپ کی بنائی متاثر ہو رہی ہے یا آپ کی آنکھ کے آگے کالے کالے شیڈوز آ رہی ہیں یا چمک آتی ہے تو فوراً آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی آنکھوں کا معاینہ کروائیں شگر کے مریضوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر ان کو تیز سلنے سے سیڑیاں چڑھنے سے کھانا کھانے کے بعد تیز سلنے سے غصے کی کیفیت میں جذباتی کیفیت میں چھاتی میں بوجھ محسوس ہوتا ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے دباؤ محسوس ہوتا ہے جلن محسوس ہوتی ہے دونوں بازو میں جاتی ہے جبڑے میں جاتی ہے کمر میں جاتی ہے پیٹ کے اوپر کیسے میں جاتی ہے یا ان کا سانس پھولتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا پسینے آنے لگتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا دل خراب ہوتا ہے الٹی آنے لگتی ہے کبھی بھی نظرانداز مت کریں نزدیکی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور اپنا معاینہ کروائیں اور اگر آپ کی ای سی جی بھی نعمل ہے اگر آپ کی ایکو بھی نعمل ہے تو بھی آپ کا وک اپ ہونا چاہیے کیونکہ شروع کے لمحات میں یاد رکھئے ای سی جی اور ایکو پر کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح گردوں کے حوالے سے شگر کے مریضوں میں خاص طور پر خواتین میں گردے اور مسانک انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر پشاب بار بار آتا ہے جل کے آتا ہے رک رک کے آتا ہے تکلیف کے ساتھ آتا ہے جاتے جاتے نکل جاتا ہے کرنے کے بعد نکل جاتا ہے خارش ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں اور اگر پشاب کرتے ہوئے جھاگ بنتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی علامت ہے جسے کبھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جھاگ کا بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاب کے اندر پروٹین آ رہی ہے اور آپ کے ڈاکٹر تشخیص کرنے کے بعد آپ کو علاج اور پرہیز تجویز کریں گے یہاں پر ایک بہت اہم بات میں بچوں سے کہنا چاہوں گا جن کے والدین بہت بزرگ ہو چکے ہیں جن کی بنائی بہت متاثر ہو چکی ہے وہ دیکھ نہیں سکتے ان کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے پاؤں کو رات سونے سے پہلے ضرور چیک کریں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم تو نہیں ہے اور اگر زخم پایا جائے تو اس کا علاج ہونا چاہیے تاکہ یہ زخم بڑھ نہ سکے اور خدا نہ خاصا گینگرین میں تبدیل نہ ہو جائے کیونکہ گینگرین وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈائیبیٹکس کے پاؤں بہت زیادہ کاتی جاتے ہیں دنیا میں ایکسیڈنٹس کے بعد اگر آپ کے والدین میں شگر کی بیماری موجود ہے اور اگر آپ کے والدین کی شادی بھی خاندان میں ہوئی ہے تو پھر بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پھر اس بیماری کے آگے اولاد میں منتقل ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں آخر میں یہ بات میں پھر کہوں گا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو جو نسخہ تجویز کیا ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے آپ نے اس نسخے میں خود سے کوئی رد و بدل نہیں کرنی اگر آپ کے خون میں شگر کی مقدار خالی پیٹ سو سے ایک سو دس اور کھانا کھانے کے دو کھنٹے کے بعد ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ تک رہتی ہے اور منٹین کرتے ہیں دوائیں استعمال کر کے چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہے یا انسولین کی شکل میں اگر آپ اپنی خوراک کو سادہ رکھتے ہیں اگر آپ اپنی خوراک سے مصنوعی پن نکال دیتے ہیں اور گھر کے سادہ تازہ بنے ہوئے کھانے کھاتے ہیں چھوٹے نوالے لے کے آہستہ آہستہ چبا کے محسوس کر کے اور زندگی کے معاملات کو تبدیل کرتے ہیں روزانہ سیر کرتے ہیں ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں تو آپ ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں شگر کی بیماری ہونے کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے خون میں شگر کی مقتار پہ نگاہ رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور دبانہ دل کے ساتھ السلام علیکم